تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ سکینڈل سے متعلق بڑی خبر آئی ہے جسے وہ قومی راز کہہ کر چھپاتے رہے وہ راز دنیا کے سامنے آ چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے بیرون ملک سے ملنے والے قیمتی سرکاری تحائف دبائی میں بیچ ڈالے قیمتی تحائف میں ڈائمنڈ جولری، وریسلیٹ، گھڑیاں اور ہار شامل ہیں توفے میں ملی گولڈ پلیٹڈ کلیشن کوف کی بھی تلاش جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے صرف گھڑی ہی نہیں، ہار اور انگھوٹی کی خبر بھی دی عمران خان کے اس اقدام پر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینٹ بن رہے ہیں اور میمز کا توفان امڈ آیا ہے مزید اس ریپورٹ میں دیکھئے عمران خان کے خلاف پہلی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے توفے میں ملنے والے ہار کو توشہ خانہ میں رکھنے کی بزاری کروڑ روپے کا لاہور کے ایک جولر کو فروخت کیا گیا عمران خان کے رخصتی کو ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا کہانیاں ابھی سے آنے لگیں وزیراعظم شہباز شریف نے گھڑی دوبائی میں بیچنے کا الزام لگا دیا یہ گھڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ والی نہیں ہے جو بیچی گئی وہ تو لیمیٹڈ ایڈیشن گھڑی تھی وزیراعظم نے صرف گھڑی ہی نہیں ہار اور انگوٹھی کی خبر بھی دی ایف آئی ایس معاملے کی پہلے سے انکواری کر رہا ہے جس کی خبر دینے پر زلفی بخاری نے 24 نیوز پر تنقیت بھی کی تھی فوات چودری نے تو جیو پر صاف کہہ دیا جس کی چیز ہے اس نے بیچی اس میں مسئلہ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ لیمیٹڈ ایڈیشن گھڑی توفہ دینے والے نے دوستی کی نشانی کے طور پر دی اور اس کے بکنے کی خبر یا شاید بکھتے بکھتے یہ گھڑی ہی دینے والے تک جا پہنچی شاید اسی لیے خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے دوست ملک سے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہے سوشل میڈیا پر تو گول پلیٹڈ کلاشن کوف کی تلاش بھی جاری ہے ٹویٹر پر کاسم کے پاپا چور ہیں اور عمران توشا خانہ سکینڈل کے دو ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں لوگ رنگ برنگی تصویریں ٹویٹ کر رہے ہیں میمز بھی بن رہی ہیں اور سٹیج ڈرامی گاہے کلپ بھی خوب شیئر ہو رہا ہے